بسم اللہ الرحمن الرحیم وحد الفعل اور فعل کی تعریف کلمت وہ کلمہ ہے تدلو على معنی فی نفسها جو دلالت کرے معنی پر بنفسها دلالتا مقتنینتا ایسی دلالت جو ملی ہوئے ہو بزمان ذالک المعنی اس معنی کے زمانے کے ساتھ جیسے ذربہ یزربو اور عزرب فعل کی تعریف کی فعل وہ کلمہ ہے جو معنی پر بنفسها دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا ہو فعل وہ کلمہ ہے جو معنی پر بنفسها دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا ہو جیسے ذربہ اس کا معنی ماضی سے ملا ہوا ہے یزربو اس کا معنی مستقبل سے ملا ہوا ہے عزرب اس کا معنی حال سے ملا ہوا ہے اور عزرب اس کا معنی مستقبل سے ملا ہوا ہے فعل وہ کلمہ ہے جو معنی پر بنفسها دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا جیسے زربہ اس نے مارا یہ ماضی کے ساتھ اس کا معنی ملا ہوا یزربو وہ مارتا ہے اس کا معنی حال کے ساتھ ملا ہوا ہے ازرب تو مار اس کا معنی مستقبل کے ساتھ ملا ہوا ہے آگے وعلامتوہو اور فعل کی علامت یہ ہے اَن يَسِحَ الْإِخْبَارُ بِهِ کہ صحیحو اس کا صحیحو مخبر بھی بننا لا عنہو نکے مخبر عنہو بننا وَدُخُولُ قَدْ وَسْسِينَ وَسَوْفَا اور قَدْ اور سین اور سوفہ کا داخل ہونا وَالْجَزْمِ اور جَزْمِ کا داخل ہونا وَالتَسْرِیفُ الْمَازِی وَالْمُزَارِعِ اور مازی اور مزارع کی طرف گرداننا وَكَوْنُهُ اَمْرًا اَوْ نَحِيًا اور اس کا عمر یا نحی ہونا وَاتِسَالُ الزَّمَائِرِ الْبَارِزِ الْمَرْفُوَعَتِ اور زمائرِ بارز مرفوع کا متصل ہونا جیسے ضربت وَتَعُتْ تَعْنِيسِ وَتَعِتْ تَعْنِيسِ اور تَعْتْ تَعْنِيسِ کا متصل ہونا الساکِنہ جو تا ساکن ہو جیسے ضربت وَنُونَجِتْ تَعْقِیدِ اور تاقید کے دو نونوں کا داخل ہونا فَإِنَّا كُلَّهَادِهِ اس لیے کہ یہ سارے من خواس الفعل فعل کے خواس میں سے ہیں فعل کی علامات بیان کی نمبر ایک اس کا مخبر بھی انہ بننا سہیو نہ کہ مخبر انہو بننا یعنی وہ مسند بن سکے مسند الیہ نہ بن سکے جیسے زیدن قامہ اس میں قامہ مسند ہے مخبر بھی ہے نمبر دو قد سین اور سوفا کا داخل ہونا جیسے قد ذرابا سیزربو اور سوفا یزربو نمبر تین جزم کا داخل ہونا جیسے لم یزرب اس میں لگ یزرب پر جزم ہے لم کی وجہ سے نمبر چار ماضی اور مزارے کی طرف گردان اور نمبر پانچ امر یا نہیں ہونا جیسے ازرب اور لا تزرب نمبر چھے ضمیر بارز مرفو کا متصل ہونا جیسے ضرابت جیسے ضرابتو اس میں تو ضمیر اور نمبر ساتھ تائے تانی ساکھنا کا متصل ہونا جیسے ضرابت میتا اور نمبر آٹھ نون تاقید سکیلہ اور نون تاقید خفیفہ کا داخل ہونا جیسے ازرے بننا یا ازرے بن تو فیل کی علامات بیان کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا مخبر بھی بننا صحیح ہو نہ کہ مخبر انہو بننا جیسے زیدن قاما میں قاما یہ مخبر بھی ہے مخبر انہو نہیں ہے یعنی مسند ہے مسند علیہ نہیں ہے نمبر دو قد سین اور سوفا کا داخل ہونا جیسے قد ذربا سیزربو سوفا یزربو اور نمبر تین جزم کا داخل ہونا جیسے لم یزرب اس میں یزرب پر جزم ہے لم کی وجہ سے نمبر چار ماضی اور مزارے کی طرف گردان جیسے زربا زربا یا یزربو یزربانے اور نمبر پانچ امر یا نہیں ہونا جیسے ازرب اور لا تزرب نمبر چھے ضمیر بارز مرفوع کا متصل ہونا بارز یعنی ظاہر ضمیر جیسے ضربتوں میں تو ضمیر نمبر ساتھ تائتانی ساکنا کا متصل ہونا جیسے زربت میں تازمیر اور نمبر آٹھ نون تاقید سکیلہ اور نون تاقید خفیفہ کا داخل ہونا ازرب من نون تاقید سکیلہ ہے ازرب من یا نون تاقید خفیفہ ہے آگے ومعنل اخبار بھی اور اخبار بھی کا مانع یہ ہے ان یکون محکومم بھی کہ وہ محکوم بھی ہو فیل کی علامات میں سے اخبار بھی کا لفظ آیا اس کا مانع بتایا کہ اخبار بھیی کا مطلب ہے کہ وہ محکوم بھیی ہو یعنی اس کا حکم لگایا جائے نہ کہ اس پر حکم لگایا جائے اخبار بھیی کا معنی محکوم بھیی ہونا ہے محکوم بھیی کا مطلب اس کا حکم لگایا جائے نہ یہ کہ اس پر حکم لگایا جائے جیسے زید ان قامہ میں ہم دیکھتے ہیں تو قامہ کا حکم ہے زید پر ایسا نہیں ہے کہ قامہ پر کسی چیز کا حکم ہے وَيُسَمَّا اور اس کا نام رکھا جاتا ہے فعلا فعل بے اس میں اس اصل ہی اس کے اصل کے نام کے ساتھ وہو المستر اور وہ مستر ہے لئن المستر اس لئے کہ مستر ہی وہ فعل الفائل حقیقتا فائل کا فعل ہے حقیقت میں فعل کی وجہ تسمیہ بیان کی کہ فعل کی وجہ تسمیہ فعل کا نام فعل اس لئے ہے کہ اصل میں مستر فعل ہوتا ہے کیونکہ مستر ہی حقیقت میں فائل کا فعل ہوتا ہے جیسے زرب زید ان میں زید فائل کا جو فعل ہے وہ زرب مستر ہے تو فعل اسطلاحی کا نام بھی فعل رکھ دیا تسمیہ تشیب اسم الاصل کی قبیل سے یعنی جو نام اصل کا تھا وہ نام فرا کا رکھ دیا فعل کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ فعل اصل میں مستر ہے جیسے اس لئے کہ مستر ہی حقیقت میں فائل کا فعل ہوتا ہے جیسے زرب زید ان میں زید فائل ہے اس کا فعل حقیقت میں زربن مستر ہے لیکن فعل اسطلاحی کا نام بھی فعل رکھ دیا تسمیہ تشیب اسم الاصل کی قبیل سے یعنی جو نام اصل کا تھا وہی نام فرا کا رکھ دیا گیا آگے وحد الحرف اور حرف کی تعریف یہ ہے کہ انہو کلمتن وہ ایسا کلمہ ہے لا تدلو جو دلالت نہیں کرتا علا معنن فی نفسها معنی پر بے نفسها بل تدلو بلکہ دلالت کرتا ہے علا معنن فی غیرها ایسے معنی پر جو اس کے غیر میں ہوتا ہے نحو من جیسے من فإن معنی ہا اس لئے کہ اس کا معنی الابتداء ابتداء ہے وہی لا تدلو اور وہ دلالت نہیں کرتا علیہ اس پر الا بعد ذکر ما منہ الابتداء مگر بعد اس چیز کے ذکر کے کہ جس سے ابتداء ہے کل بسرات والکوفت جیسا کہ بسرہ اور کوفہ مثلا مثال کے طور پر تقولو تم کہو گے سر تو میں چلا من البسرات الالکوفت بسرہ سے کوفہ تک حرف کی تعریف کی حرف وہ کلمہ ہے جو معنی پر بنفسها دلالت نہ کرے بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے غیر میں ہو ایسے معنی پر دلالت نہ کرے جو اس میں ہے بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے غیر میں ہو مثلا من ہے اس کا معنی ابتداء ہے لیکن یہ ابتداء پر تب دلالت کرے گا جبکہ اس چیز کو ذکر کیا جائے کہ جس سے ابتداء ہے مثلا بسرہ اور کوفہ کو ذکر کیا جائے مثال سر تو من البسرہ تے الالکوفہ تے میں بسرہ سے کوفہ تک چلا اب یہاں کا من کا معنی ابتداء ہے لیکن یہ ابتدا پر تب دلالت کرے گا جبکہ بسرا کو بھی ذکر کر دیں حرف کی تعریف حرف وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت نہ کرے جو معنی اس کی ذات میں ہے بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی اس کے غیر میں ہے جیسے من ہے اس کا معنی ابتدا ہے لیکن یہ ابتدا پر اس وقت دلالت کرے گا جبکہ اس چیز کو ذکر کر دیں کہ جس سے ابتدا ہوتی ہے مثلاً بسرا اور کوفا اب یہاں پر من کا معنی ابتدا ہے لیکن یہ ابتدا پر دلالت تب کرتا ہے جبکہ بسرا کو ذکر کریں جہاں سے ابتدا ہے وعلامته اور اس کی علامت یہ ہے اللہ یسحل اخبار عنہ کہ صحیح نہ ہو اس کا مخبر عنہ بننا ولا بہی اور نہ مخبر بہی بننا حرف کی علامت یہ ہے کہ وہ نہ مخبر عنہ بن سکتا ہے نہ مخبر بہی بن سکتا ہے نہ اسم کی علامت قبول کرتا ہے نہ فعل کی کوئی علامت قبول کرتا ہے حرف کی علامت یہ ہے نہ وہ مخبر عنہ بن سکتا ہے نہ مخبر بہی بن سکتا ہے نہ اسم کی علامت قبول کرتا ہے نہ فعل کی کوئی علامت قبول کرتا ہے آگے ولی الحرفے اور حرف کے فی کلام العربے کلام عرب میں فوائد و کئی فیدیں ہیں کرربت بین الاسمینے جیسا کہ رب دو اسموں کے درمیان نحو زیدن فی الدارے جیسا کہ زید گھر میں ہے اول فعلین یا دو فعلوں کے درمیان نحو جیسے اریدو میں چاہتا ہوں ان تذربہ کہ تم مارو او اسم و فعلین یا اسم اور فعل کے درمیان کذربتو بالخشبتے جیسا کہ میں نے مارا لکڑی کے ساتھ اول جملتین یا دو جملوں کے درمیان نحو انجا انی زیدن اکرمتوہو اگر میرے پاس زید آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا وغیر ذالکہ من الفوائد اور اس کے علاوہ دیگر فوائد اللہ تی تعریف ہا جن کو تم پہچانوگے فی القسم السالس انشاءاللہ تعالی قسم سالس میں انشاءاللہ تعالی اچھا حرف کے فیدے بیان کی ہے کہ حرف کے کلام عرب میں کئی فیدے ہیں مثلا یہ ربت کا فیدہ دیتا ہے پھر ربت کی چار قسمیں ہیں ربت دو اسموں میں ہو ربت دو فیلوں میں ہو ربت ایک اسم اور ایک فیل میں اور ربت دو جملوں میں ہو حرف کے کلام عرب میں کئی فیدے ہیں مثلا ایک فیدہ ربت کا ہے ربت کی چار قسمیں ہیں جوڑنا ربت یعنی جوڑنا ربت کی چار قسمیں ہیں رب دو اسموں میں ہو رب دو فیلوں میں ہو رب ایک اسم اور ایک فیل میں ہو اور رب دو جملوں میں ہو رب دو اسموں میں ہو جیسے زیدن فددار زید گھر میں ہے یہاں پر فی نے دو اسموں زید اور دار میں رب کا فیدہ دیا رب دو فیلوں میں ہو جیسے اریدو ان تذربہ میں چاہتا ہوں کہ تم مارو یہاں پر ان حرف ہے جس نے اریدو اور تذربہ کے درمیان رب کا فیدہ دیا جو کہ دونوں فیل ہیں ربط ایک اسم اور ایک فیل میں ہو میں نے لکڑی کے ساتھ مارا یہاں با حرف ہے جس نے زربطو اور خشبہ کے درمیان ربط کا فیدہ دیا زربطو فیل ہے خشبہ اسم ہے ربط دو جملوں میں ہو اگر میرے پاس زید آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا یہاں پر ان حرف ہے جس نے دو جملوں میں ربط کا فیدہ دیا اور بتایا کہ ان کے علاوہ بھی اور فیدیں ہیں جو حرف کی باس میں آئیں گے آگے ہے وَيُسَمَّا حَرْفًا اور اس کا نام رکھا جاتا ہے حرف لِبُقُوَهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا اَيْ تَرْفًا بوجہ اس کے کلام میں حرف یعنی طرف واقع ہونے کے اِذْ لَيْسَا اس لئے کہ نہیں ہوتا مقصود بزاد مسند اور مسند علیہ کی طرح حرف کی وجہ تسمیہ بیان کی حرف کا معنی طرف ہوتا ہے چونکہ حرف بھی کلام کی طرف میں واقع ہوتا ہے اس لئے اس کو حرف کہتے ہیں حرف کی وجہ تسمیہ بیان کی کہ حرف کا معنی ہے طرف کنارہ چونکہ یہ بھی کلام کے طرف میں واقع ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو حرف کہتے ہیں پھر سوال ہوا ہم تسلیم نہیں کرتے کہ حرف کلام کی طرف میں واقع ہوتا ہے زیدن فددارے میں فی حرف ہے یہ تو کلام کی طرف میں واقع نہیں ہے بلکہ درمیان میں ہے سوال یہ ہے ہم تسلیم نہیں کرتے حرف کلام کی طرف میں واقع ہوتا ہے اس لئے کہ زیدن فددارے میں فی حرف ہے حالانکہ یہ طرف میں واقع نہیں بلکہ درمیان میں واقع ہے جواب دیا حرف کے طرف میں واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسند اور مسند علیہ کی طرح مقصود بزاد نہیں ہوتا جواب یہ ہے طرف میں واقع ہونے کا مطلب یہ ہے وہ مسند اور مسند علیہ کی طرح مقصود بزار نہیں ہوتا